فائنل مقابلہ دلی آئی ٹی ایف منز ٹینس ٹورنمنٹ کا یہاں شروع ہوتا ہوا اٹھارہ سال کے ہیں آسٹریلیا کے فیلپ سیکولیچ اور دوسری طرف ہیں تیس سال کے فرانس کے ویلنٹین ویشیروخ سیکولیچ نے اس فائنل مقابلے میں ٹاوس جیتا ہے اور پہلے سروس کرنے کا نرنے لیا ہے دونوں ہی کھلاری جو فرسٹ سروس ہے وہ اس میں کافی تیس طرار سروس کے لیے جاتے ہیں اور اس کے بعد جو سیکنڈ سروس ہوتی ہے اس میں سپن کے لیے کلم نے دیکھا تھا کہ پہلی سروس پر جوچنا پڑا تھا فیلپ سیکولیچ کو اور یہاں یہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی کہ جب ان کے حق میں چیزیں نہیں جاتی ہیں سیکولیچ کے تو کس ڈھنگ سے اس خطابی مقابلے میں وہ پردرشن کرتے ہیں جونیئر سرکٹ میں اب تک بڑھیا پردرشن کیا ہے اس سال دوہزار اکیس کی بات کریں تو سترہ مقابلے کھیلے ہیں سیکولیچ نے جونیئر سرکٹ میں اور جس میں تیرہ میں انہیں جیت حاصل ہوئی ہے چار میں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے میچ شروع ہوتا ہوا یہاں پر سروس کے لیے تیار ہیں آسٹریلیا کے فیلپ سیکولیچ اور ان کے سامنے ہیں فرانس کے ویلنٹین ویشیرو اور اپنی پہلے ہی سروس پر انگھ حاصل کیا بہت تیز ترار سروس کرتے ہیں ریٹرن کی پوزیشن پر ضرور تھے ہیں وہاں پر ویشیرو لیکن ایلیویشن نہیں مل پایا اس شوٹ میں انہیں کوشش تو اچھی تھی ڈاؤن دا بیس لائن ریٹرن کرنے کی ڈا لائن کھیلنا چاہتے تھے لیکن تھوڑی سی چوک ہوئی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پہلا انک اس فائنل مقابلے میں ملتا ہوا ویلنٹین ویشیرو کو دونوں ہی کھلاڑی ایک دوسرے کی خوبیوں اور خامیوں سے پریچت ہیں انہوں نے دیکھا ہے اسی اس کوٹ پر اس پورے ٹورنمنٹ کو ضرور انہوں نے بہت باریکی سے ادھیان کیا ہوگا ان چیزوں کا اور جو کوچز ہوتے ہیں ان کو سمجھاتے ہیں کہ آپ کو کہاں پر اٹیک کرنا ہے اور کہ سمیہ ڈیفنس کرنا ہے لانگ سرویس فالس سرویس چیر امپار جاوید کی طرف سے کال کی گئی ہے ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے گلابی ڈھنڈ کا موسم ہے دیش کی رازدھانی دلی میں ڈھنڈ کا موسم ہے 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 اور بڑیا ریلی دیکھنے کو ملی اور سیکولیچ کا فن ینترد دیکھے اس بار ویٹ کر رہے تھے ایک اور رڑن نیتی دیکھئے کہ جانتے ہیں ویلنٹین ویشروب کی سیکولیچ بہت تیز ریٹرن کرتے ہیں اور خاص کر فور ہین پر بہت جھنناٹی دار ریٹرنوں کا ہوتا ہے اس لئے بہت ڈیپ کھیل رہے ہیں بیس لائن سے بھی تقریباً 6 فٹ پیچھے سے وہ کھیل رہے ہیں جب آپ پیچھے سے کھیلتے ہیں تو آپ کو گیند کی تیزی کو ہینجل کرنے میں بہت حد تک سفلتا ملتی ہے یہ ایک اچھی رڑن نیتی ہے کل ہم نے دیکھا تھا کہ صدار ترابت بلکل بیس لائن پر کھیل رہے تھے اور جب تیز ریٹرن آ رہا تھا تو انہیں کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اور اس بار کوئی موقع نہیں تھا فرنٹ کوٹ پر کھیل بیٹھے تھے سیکولیچ بلکل مومنٹم شفٹ کیا اس بار ویلنٹین ویشروب نے اور جیسے ہی دیکھا کہ سیکولیچ کے رائٹ ہینڈ کوٹ پر خالی جگہ ہے اور وہاں تیز ریٹرن فور ہینڈ ریٹرن تھا دونوں کھلاڑیوں کے لیے آسان نہیں ہونے والا ہے اس بار یہ فائنل مقابلہ اور ایک اور بڑھیا ریٹرن بڑھیا وینر بیک ہینڈ سے کھلا گیا اس بار اور بریک پوائنٹ پر پہنچ گئے ہیں ویلنٹین ویشروب اگر آپ فائنل مقابلہ کھیل رہے ہوں کسی بھی ٹورنمنٹ کا اور پہلے ہی گیم میں آپ کو سرویس توڑنے کا افسر ملے تو اس سے اچھی بات یا اس سے اچھی شروعات اور کیا ہو سکتی ہے اور اس بار کم سے کم ایک بریک پوائنٹ بچانے میں سفل ہوئے ہیں فیلپ سیکولیچ ڈیوز پہ ماملہ چلا گیا ہے تیز ریٹرن کر دیا تھا وہاں پر ویلنٹین ویشروب نے جب آپ ڈیپ کھیل رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بیس لائن کا بھی دھیان رکھنے کی آوشکتہ ہوتی ہے زیادہ سپیس مل جائے گا اور اس بار اچھی سرویس تھی سٹریچ کرنے پر ویوش کیا تھا وہاں ویلنٹین ویشروب کو اور اسی کا نتیجہ رہا کہ وہ ریٹرن نہیں کر پائے اور نیٹ پہ اُلجھا بیٹھے اور اپنی سرویس میں ایک گیم جیتنے کی دہلیج پر پہنچ گئے ہیں سیکولیچ اور اس کے ساتھ ہی پہلا سیٹ جیت لیا ہے فیلپس ایکولیچ اچھے شروعات کی ہے اور کھلاری کا منوبل بھی بڑھتا ہے جب آپ اپنی پہلی سرویس بچانے میں سفل ہوتے ہیں جب آپ بریک گمانے کی ستھیتی میں آ گئے تھے اور وہاں سے آپ نے واپسی کی لگاتار دو انکھ حاصل کیے لگایا انتظار کیا وہاں پر ویلنٹین ویشیروو نے کہ کس طرف موومنٹ کرتے ہیں فیلپس ایکولیچ اور جیسے ہی دیکھا کہ وہ رونگ فوٹڈ ہیں اوپوسٹ سائیڈ میں انہوں نے گیند کو پلیس کیا کمال کا ٹینس اور لونگ کھیل بیٹھے تھوڑی سی پیر میں پریشانی لگ رہی ہے وہاں پر سیکولیچ کی کل بھی ہم نے دیکھا تھا کہ سیمی فائنل مقابلے میں انہوں نے میڈیکل ٹائم آؤٹ لیا تھا مسل سٹین کی وجہ سے تھوڑا مائنڈ گیم بھی کھیلتے ہیں سیکولیچ کل بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اسے دارت راوت کو انسیٹل کیا تھا انہوں نے آؤٹ چالیس شون ایک بھی انکھ نہیں گوایا ہے اپنی سروس پر ویشروب نے اور اس کے ساتھ ہی یہ گیم جیت لیا ہے ویشروب نے تو دونوں کی لڑیوں نے اچھی شروعات کی ہے اچھی سروس ضرور تھی لیکن لونگ کھیل بیٹھے تو اس بار پہلے انکھ ملتا ہوا ویشروب کو لف 15 کے سروس کریں گے سیکولیچ بڑی آری ترن اس بار سیکولیچ کا کوئی موقع نہیں دیا رونگ فوٹڈ ہو گئے تھے وہاں پر ویشروب جب تک واپسی کرتے اور پوزیشن میں آتے تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اور جس کارن نہ تو پاور جنریٹ کر پائے اور نہیں ایلیویشن دے پائے بہت ہی شاندار فور اینڈ ریٹرن کوئی جواب ہی نہیں تھا وہاں ویشروب کے پاس پہلے بڑیا سروس اور اس کے بعد بہترین فور اینڈ ریٹرن کل اپنی تیز ریٹرن کے لیے کافی چرچہ میں رہے تھے سیکولیچ اور آج پہلی بار وہ تیز ترہا ریٹرن دیکھنے کو ملا ہے فور ہینڈ پر لگاتار دو انگ اپنی سروس پر جھٹاتے ہوئے اور اس پار ایک اور بڑیا سروس اور اس پر تیز ریٹرن کر بیٹھے ویشروب اور گیم پوائنٹ پر پہنچ گیا سیکولیچ یہ کانٹے کی چکر ہونے والی ہے چونکہ دونوں ہی کھلاریوں نے بہت ہی کمال کا پردارشن کر یہاں تک کا سفر تیہ کیا ہے اور بہت بڑیا ریٹرن تھا وہاں پر سیکولیچ کا سٹریچ کرنے پر ویشکیا ویشروب کو پوزیشن تو اچھی تھی لیکن بیک ہینڈ پر آپ کئی بار کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں چیزوں کو اور یہی ہوا انکھ ملتا ہوا اور اس انکھ کے ساتھ یہ گیم اپنے نام کر لیا ہے اور دو ایک کی بڑھت حاصل کر لی ہے فائنل مقابلے کے پہلے سٹ میں فیلپ سیکولیچ نے یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ کون سا کھلاری اس فائنل مقابلے میں پہلی بار سروس توڑتا ہے ویشروب کی یہ سروس اور نیٹ میں ہی تیز ریٹرن تھا وہاں پر سیکولیچ کی طرف سے اور جس کا کوئی جواب نہیں تھا ویشروب کی پاس ایک اور بیک ہینڈ ریٹرن کرنا چاہتے تھے وہاں پر سیکولیچ کی داہینی چھوڑ پار لیکن نیٹ پہ ہی اُلجھا بیٹھے اور کوئی کامیابی نہیں ملتی ہوئی اور شون یا تیز سے پچھڑ گئے ہیں اور اس بار تو بہت ہی آسان افسر تھا بیلنٹین ویشروب کی پاس اور اس کو پورا فائدہ اٹھایا اور پہلا آنکھ حاصل کیا اس سروس گیم میں یہاں پر آپ ویشروب سے نہیں جیت پائیں گے چونکہ ان کی ہائیٹ چھے فٹ چار انچ کی ہے جب وہ تھوڑا جم کرتے ہیں تو آٹھ فٹ تک کا ایریا کور کر لیتے ہیں تو بہت بڑھیا اس بار ریٹرن کیا لاب کر کے پیچھے کھیلنا چاہتے تھے سیکولیچ لیکن اس طرح کے شورٹس جب تک آپ ابھیاس میں بار بار نہیں کھیلیں گے تب تک اس میں پرفیکشن نہیں آئے گا اور اس کا فائدہ اٹھایا ایک سمیں شونی تیس سے پچھڑ رہے تھے لیکن اب 30 all پر آ گئے ہیں ویشروب کوٹ کوریچ تو کر لی وہاں پر سیکولیچ نے لیکن elevation نہیں دے پائے چاروں کھانے چت کر دیا ہے اس گیم میں اب تک لگتار تین انگ حاصل کر کے ویشروب نے کمال کا کھیل کا production کر رہے ہیں وہ جیسے جیسے وہ اپنے rhythm میں آ رہے ہیں کوئی افسر ہی نہیں دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی گیم ویشروب کے پاس تو ایک سمیں شونی تیس سے پچھڑ رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ سیکولیچ کے پاس ایک افسر ہے لیکن ویشروب نے شاندار واپسی کی اور یہ گیم جیت کر مقابلہ جو ہے وہ دو دو کی برابری پر لا دیا ہے اور ویڈ کھیل بیٹھے تیز ریٹرن کرنا چاہ رہے تھے وہاں پر ویشروب چونکہ ان کے height پر گیم تھی اور ایسا انہیں لگ رہا تھا کہ winners لگائے جا سکتا ہے لیکن چوک ہوئی کئی بار winner لگانے کی جلدی بازی میں آپ زیادہ تیز shot کھیل دیتے ہیں یہ اچھی service تھی اور کئی بار قسمت کا ساتھ ایسے افسر پر مل جاتا ہے لیکن Valentin ویشروب اس بار بد قسمت رہے کہ نیک پر ٹکرانے کے بعد گیند جو ہے وہ ان کے ہی کوٹ میں جا گری تو 30 شون کی بڑھت بنالی ہے اپنے service game میں Philip Sekulich نے اور ایک بار پھر winner لگانے کی جلدی بازی میں تیز return کر دیا اور تیز دی کا مطلب یہ ہے کہ بیس لائن کے باہر گین چلی گئی اور game point بہت ہی شاندار foreign return وہاں پر جیسے ہی دیکھ لیا تھا کہ بلکل center of the court کھڑے ہیں Sekulich right side میں تھوڑا space ہے اور اس space کو بھنایا دونوں ہی کھلاڑیوں میں سے اگر winners لگانے کی بات کریں تو wish raw بھاری پڑ رہے ہیں اور بہت spin کیا اور اس spin کو handle نہیں کر پائیں valentine ویشروف کوٹ کو دیکھ رہی ہیں اور spin کے کارن چکمہ کھائے اور 40 15 سہی یہ game جیت کر philips sekulich نے بڑھت بنا لی ہے اس final مقابلے میں 3 2 کی بڑھت اور بڑھی ریلی دیکھنے کو ملی دونوں کھلاڑیوں کے بیچ اور انت میں انک حاصل لگی گا sekulich کے نام اس rally میں دیکھنے کو ملا کہ دونوں کھلاڑی بہت تیز return کر رہے ہیں اور جیسے جیسے rhythm میں آ رہے ہیں ویسے ویسے دونوں ہی کھلاڑیوں کا کھل جو ہے وہ نکھرتا جا رہا ہے 015 کی service ویشروف اور جب آپ اتنے آگے کھلاتے ہیں sekulich کو جن کے پاس بہت تیز return ہے تو 4 n پر جو return کیا اس کا جواب نہیں تھا وہاں ویشروف کے پاس 0 30 score ہے love 30 اس کا کوئی جواب نہیں تھا شاند 4 n down the baseline اور وہاں صرف دیکھتے ہی رہے گئے sekulich اور sekulich نے بھی حوصلہ بڑھایا ہے اپری شیٹ کیا ہے اس شاندار return کے لیے ویشروف کو پہلی سروس spin سروس کی تھی وہاں پر ویشروف نے اور break point پر پہنچ کہ ہیں sekulich بہت شاندار four and return کمال اس طرح کے shots پر درش کو نے بھی تالی بجا کر ابhin اندن کیا وہاں پر ویشروف کا ایک سمیں تو ایسا لگا تھا کہ sekulich پہ پہلے 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 جائیں گے لیکن sekulich نے بھی پڑھی پر درشن کیا لیکن اس four hand کا کسی کھلاڑی کے پاس جواب بہت مشکل سے ملے گا اب بھی ایک break point بچا ہے sekulich کے پاس اور اس کے ساتھ ہی یہ break حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں philips sekulich net سے ٹکرانے کے بعد gain playing area سے باہر چلی گئی اور اس final مقابلے میں پہلی بار ویشروف کی سرویس ٹوٹی ہے یا دونوں میں سے کسی کھلاڑی کے سرویس پہلی بار چھوٹی ہے اور چار دو کی مہت پون بڑھ حد بنالی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ سرویس اپنی برقرار رکھتے ہیں تو وہ پہلا سیٹ اس خطابی مقابلے کا جیتنے میں سفل ہو جائیں گے بہت تیز سرویس تھے اس بار بلکل سنٹر لائن کے خریب اور وشرو پہنس تو گئے تھے ریٹرن کے لیے لیکن تیزی سما کھا گئے 50 نول اور اس بار اپنے ہی پور ہین پر چکم کھا گئے نیٹ پر رو جہا بیٹھے تو وشرو کوشش کر رہے ہیں اس گیم میں کی واپسی کریں اور جو مومنٹم شفٹ ہوتا جا رہا ہے سیکولیج کے پکش میں اس کو مینٹین کیا جائے اس کو اپنے پکش میں موڑا جائے اور اس مقابلے میں واپسی کی جائے پوزیشن میں بہت اچھے ڈن سے آگئے تھے لیکن پور این ریٹرن جو ان کی سٹرن ہے اسی میں اس بار چکمہ کھا رہے ہیں اور کئی بار ایسے افسروں پر آپ کو تھوڑا سا سمیل لینا ہوتا ہے خود سے واج چیت کی ضرورت ہوتی ہے کہ درشق جو یہاں پر دیکھ ن آئے ہیں سکولیچ سمی جونئر سرکٹ میں کھیل رہی ہیں جبکہ ویشیرو سینئر سرکٹ میں کھیلتے ہیں بہت شاندار ایسے لگا تار دو ایسے لگا کر اس سرویس گیم کو جیت لیا ہے اور اس فائنل مقابلے میں چار چار کی برابری حاصل کر لی ہے اور اس بار اچھی سرویس تھی اپنے آپ کو رول کر کے لے گئے تھے پوزیشن میں ویش راؤ ریٹرن کے لیے لیکن وہاں پر سہی ڈھنگ سے نینترن نہیں رکھ پائے شوٹ پر ایک اور اچھی سرویس وہاں پر سیکو لیچ کی اور ایک اور خراب ریٹرن اپنے آپ سے بھی ناخش ہیں ویش راؤ اس کو ریٹرن کرنا چاہیے تھا اچھی ہائٹ پر بھی گیند آئی تھی اور بہت زیادہ تیزی بھی نہیں تھی 30 لب سیکو لیچ اور اس بار ایک اور خراب ریٹرن بیک ہینڈ ریٹرن تھا وہاں پر ویش راؤ کا لیکن پلائنگ ایریا میں نہیں اس کو رکھ پائے اور گیم پوائنٹ پر پہنچ گئے ہیں سیکولیچ چالیس شون بہت ہی شاندار ریس کوئی جواب نہیں تھا اس کا ویلنٹین ویشروف کے پاس اور اس کے ساتھ ہی گیم فلیپ سیکولیچ نے اپنے نام کر لیا ہے اور اس خطابی مقابلے میں پانچ چار کی مہت بڑھت بنا لی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اگلی سرویس بریک کرنے میں سفل رہتے ہیں تو پہلا سیٹ ان کے نام ہو جائے گا ایک اور شاندار ریس پچھلے سرویس گیم میں ہم نے دیکھا دیکھا تھا جب ویش آف سرویس کر رہے تھے تو تین ایس لگائے تھے اور یہاں بہت ہی شاندار ایس جب کھلاڑی اپنے لے میں ہوتا ہے تو اپنے سروششت کے بہت خریب پہنچ جاتا ہے اور یہ دیکھ رہا ہے دونوں ہی کھلاڑیوں کی طرف سے پھر ان ریٹرن بہت تیز مار بیٹھے پرشنسہ کرنی ہوگی جس ڈھنگ سے وہ سرویس کر رہے ہیں سرویس پر ہی وہ چکم دے رہے ہیں سیک لیچ کو اور وہ پر منوبل توڑ دے رہے ہیں اور بہت آسانی سے گیم جیت لیا ہے جو بات کر رہے تھے کہ دبا ہے ان پر اس گیم کو جیت نہ ہی پڑے گا اس سیت میں بنے اچھی سرویس تھی وہاں پر وش راو کی اپنے آپ سے تھوڑی بات چیت کر رہے ہیں اپنا حوصلہ بڑھا رہے ہیں کہ اس طرح کے شورٹ پر ونرز لگائی جا سکتے ہیں وہ قابیلیت ہے مجھ میں لیکن کہاں پہ چوک ہو رہی ہے سکتے سپن کرنا چاہتے تھے دیکھ لیا تھا کہ فرنٹ کوٹ خالی ہے آئیڈیا تو بہت اچھا تھا لیکن اس طرح کے آئیڈیا کو پرفیکٹ لی اگزیکیوٹ کرنے کے لئے آپ کو گھنٹو پسینے بہانے پڑتے ہیں اور اس بار وہ ٹھیک ڈھنگ سے اگزیکیوٹ نہیں کر پائے ویشیٹوو اور انک دے دیا سیکولیچ کو اور بہت تیزی سے ریٹرن کیا اس بار ویشیٹوو نے نیانتر نے نہیں رکھ پائے پلئنگ ایریا کے باہر کھیل بیٹھے اور جس کارن یہ ہوا کہ یہ گیم جیت لیا ہے سیکولیچ نے اور 6-5 کی بڑھت بنالی ہے پہلے سیٹ میں فلیپ سیکولیچ نے ایک بار پھر سیٹ میں بنے رہنے کے لیے ویشیروو کو یہ گیم جیت نہ ہوگا اور پہلے سیٹ کو ٹائپ بریکر کی اور لے جانا ہوگا اور اس بار پلئنگ ایریا کے باہر کھیل بیٹھے انک ملے گا سیکولیچ کو جو کد کاتھی ہے ویلنٹین ویشیروو کی بہت حد تک وہ یاد دلاتے ہیں امریکہ کے ٹینس کھلاڑی انڈی روڈک بہت تیز سروس کے لیے جانے جاتے تھے بلکل ڈاون ڈا بیس لائن ریٹرن تھا یہ اور ایک بار کے لیے فریکشن آف سیکنڈ کے لیے ویشیروو کے من میں یہ آیا تھا کہ شاید یہ گین بیس لائن کے باہر گرے گی لیکن انہوں نے ریٹرن کیا کھیلا ضرور لیکن اپنے ہی نیٹ میں اُلجھا بیٹھے بہت کھلاڑیوں کے کئی سپر سٹیس بھی ہوتے ہیں کہ جو پہلی گین سے فال سرویس ہوتی ہے اس کو دوسری بار استعمال نہیں کرتے ہیں لیکن یہ ویشیروو اسی گین کے ساتھ دوسری سرویس کر رہے ہیں اور بہت ہی شاندار کرار آف اور این ریٹرن کوئی جواب نہیں تھا وہاں پر سیکولیج کے پاس کافی چپل ہیں تیز ہیں کوٹ کوریج بھی اچھی کرتے ہیں سیکولیج لیکن اس فور ہینڈ کا کوئی جواب نہیں تھا اور اس بات top of the net کھل بیٹھے اپنے آپ سے ناخش ہیں spin کیا تھا وہاں پر اور spin کو سنبھالنے میں بہت بیک ہینڈ سے کھیلنے گئے تھے وہاں پر اور ایسا لگا کہ بلکل ہاتھ میں ہی ریکٹ یا تو گھوم گیا یا بہت زیادہ اینگل انہوں نے جنریٹ کر لیا جس کارن سے بہت زیادہ باہر گیند اور اب سیٹ پوائنٹ پر پہنچ گئے ہیں سیکولیج اور یہ اس فالٹ کے ساتھ ہی سیٹ جیتنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے فیلپس سیکولیج نے سات پانچ سے اس فائنل مقابلے کا پہلا سیٹ جیت کر یہ جتا دیا ہے کہ خطاب جیت نے سے وہ صرف ایک قدم دور ہیں اس بار اپنے کھیل کے ستر کو اوپر اٹھانے کی ضرور تھی لیکن ایک دو خراب شوٹ اور اس پورے سیٹ کا مومنٹم گما بیٹھے دوسرے سیٹ کی شروعات ہوتی ہوئی فیلپس سیکولیج شروعات کریں گے فال سرویس کے ساتھ آغاز کیا ہے دوسرے سیٹ سیکولیج نے بہت پمٹ نظر آ رہے ہیں ویشی راو اس پہلے ہی گیم میں دوسرے سیٹ کے لیکن ایک خراب فور رائن ریٹرن اور جس کارن بڑھت ملتی ہوئی یہاں پر سیکولیج کو فور ہین پر دونوں ہی کھلاری کمال کا کھیل کھیلتے ہیں لیکن کئی بار آپ کو فور ہین ریٹرن میں نیانترن کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور وہ بہت کچھن ابھیاز کے ساتھ ہی آپ اس پر نیانترن پہلی بار تو لگا کہ بہت ہی کمال کا فور ریٹرن اور ڈاؤن دی بیس لائن سے گیا ہے آن دی لائن لیکن امپائر کا کول ہے باہر کا بہت کمال کی ریلی دونوں کھلاڑیوں کے بیچ اور تاریف کرنی ہوگی فلیپ سیکھولیج کی کی انہوں نے کم سے کم دو ایسی شوٹ کو ریٹرن کیا جو بہت ہی مشکل لگ رہا تھا لیکن دل جیتنا اور انک جیتنے میں بہت فاصلہ ہوتا ہے اور یہ مہت پون انک جیتا ہے ویشورو نے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہنچ گئے ہیں دوسرے سٹ کے پہلے ہی گیم کے بریک پوائنٹ پر ڈیوز پر لے جانے میں کامیاب ہوئے ہیں دونوں ہی کے لڑی اپنے آپ سے باتے کر رہے ہیں اور ویشورو کو پتا ہے کہ انک ملنا چاہیئے تھا انہیں ان کے پاس اتنی خابیلیت ہے اس طرح کے شورٹ کو ریٹرن کرنے کی ٹائم زائیہ کرنے کی وار نہیں ملی ہے وہاں پر جتاب نہیں جاری کی ہے ہم باہر نے اور ایڈوانٹیج پہ پہنچ گئے ہیں بڑی بڑی آر ریٹرن تھا وہاں پر ویلنٹین ویشورو کا بیک ہینڈ ریٹرن کرنے گئے تھے ٹھوڑے سے ناکھوش ہے بہت تیز ریٹرن تھا بہت تیز سرویس تھی اور اس پر ریٹرن جو تھا وہ بلکل انینت رتصہ ہو گیا وہاں پر ویشورو کا صرف انہوں نے ریکٹ اڑاسا دیا تھا اور بہت اونچی گین چلی گئی بیس لائن کے باہر ایک بار پھر ایڈوانٹیج سیکولیج کے پکش میں یہ یہ اچھی سرویس تھی اور اس کے بعد خراب ریٹرن بیک ہینڈ ریٹرن تھا وہاں پر ویلنٹین ویشروف کا اور ایک سمیں وہ بریک پوائنٹ پر پہنچ گئے تھے لیکن ناکامیاب رہے اس بریک کو بھونانے میں اور فلیپ سیکولیچ نے دوسرے سیٹ میں بھی پہلا گیم چیت گر ایک شونی کی بڑھت بنا لی ہے اور پورا دباب ڈال دیا ہے فرانس کے تیسری وریتہ پر دوسری وریتہ اس ٹورنمنٹ میں ملی ہے فلیپ سیکولیچ کو ہم اپنے درشکوں کو بتا دے کہ ویلنٹین ویشروف نے اب تک کے سفر میں اس ٹورنمنٹ کے فائنل تک کے سفر میں ایک بھی سیٹ نہیں گوایا تھا سیدھے سیٹوں میں اب تک اپنے میچز جیت تے آئے ہیں لیکن یہاں پر پہلا سیٹ وہ گوا چکے ہیں شاندار فورن ریٹرن ڈاؤن ڈا بیس لائن بلکل top of the لائن کہہ سکتے ہیں بہت بڑی کوئی کیا جواب دیتے سکولیچ ان کی ہائٹ کی دھگنی اونچائی سے گین نکلی ہے اور بلکل آسان افسردی یاد نیٹ پر ویلنٹین ویشیروف کو گیم پوائنٹ پر پہنچ گیا ہیں ویلنٹ ویشیروف بہت ہی تیز پور ان ریٹرن تھا اور ٹپا کھانے کے بعد بہت ہی نیچی ہو گئی تھی گین اور اس طرح کی گین کو ریٹرن کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور بہت کریبی ماملہ تھا بیس لائن سے بلکل چپ کی ہوئی گین باہر گری ہے اور اپنی سرویس گیم کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہوئے ہیں ویلنٹ ویشیروف تو دوسرے سیٹ میں دو گیم کے بعد سکور ایک ایک خراب ریٹرن وہاں پر ایسا لگا کہ اپنا فوکس خو بیٹھے گین پر سے اگر آپ ایک سیکنڈ کے کچھ حصے کے لئے بھی نظر ہٹا لیتے ہیں تو پھر ریٹرن کرنے میں بہت مشکل ہونے لگتی ہے اور وہ ہی وہاں پر دکھا سیکولیچ کے نظریے سے شون ی پندرہ کی سرویس کے لئے تیار ہیں سیکولیچ اور اس بر بالکل on the line گین ٹپا کھائی تھی اور سیکولیچ اس کو نیانترڑ نہیں کر بیٹھے اپنے آپ سے خوش ہیں اس بار ویلنٹین ویشروف جس تاریخے کا کھیل کھیل نہ چاہتے تھے شاید وہ اب اپنی ریدم ان کو مل گئی ہے سیکولیچ کو واپسی کرنی پڑے دوسرا سیٹ تو کم سے کم ضرور ویشروف کے پکش میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس بار آسان افسر دیا وہاں پر ویشروف نے بہت ہی لوس شاٹ کھیلا نیٹ پر چلے گئے تھے سیکولیچ اور بڑھیا ریٹرن اس گیم میں پہلا انکھ حاصل کرتے ہوئے 40-15 کی سرویس کریں گے ویشروف اور اس بار نیٹ رن نہیں رکھ پائے اس 4-end شاٹ میں اور یہ گیم جاتا ہوا ویلنٹین ویشروف کے نام اور اس گیم کو جیتنے کے ساتھ ہی ویلنٹین ویشروف نے دوسرے سیٹ میں تین ایک کی مہت بڑھت بنالی ہے اور یہاں سے دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ دوسری بریتہ پر آپ تو آسٹریلیا کے فلپ سیکھولیج کس طرح سے اپنے کھیل کی رننیتی میں بدلاب کرتے ہیں اور اس مقابلے میں واپسی کرتے ہیں ایک اور وائٹ کھیل بیٹھے اس سیٹ میں واپسی بہت مشکل لگ رہی ہے اب سیکولیج کے لیے اس بار بڑھیا سرویس اور سرویس پر انکھ ملتا ہوا اور پہلا انکھ حاصل کیا ہے اپنی سرویس کے میں سیکولیج اور ایک اور خراب ریٹرن اور اس کا مطلب یہ ہے کہ چار ایک کی مہت بڑھت بنالی ہے وہاں پر ویلنٹین ویشروف نے جنہیں اس پرتیو گیتا میں تیسری بریتا دی گئی ہے اور یہاں سے واپس بہت ہی مشکل ہے یہاں سے کچھ کرشمائی پردرشن کرنا پڑے گا فلیپس ایکولیج کو اس سیٹ میں واپس آنے کے لیے بہت ہی شاندار فور این ریٹرن اور اس ہی کھیل کے لیے جانے جاتے ہیں وہ فلیپس ایکولیج بہت ہی جلدی اپنے آپ کو پوزیشن کیا اور رائٹ کوٹ پر بلکل کورنر پہ دھکیلا وہاں پر ویشروو کو اور کوئی جواب نہیں تھا ویشروو کے پاس تو شون تیس اس سمیس سکور ہے اس سرویس کیم میں اور ایک اور بڑھی فور ان ریٹرن سیکولیج کا اور بریک پوائنٹ پر پہنچ گئے ہیں بہت جلد بہت ہی کمال کمال ویشروو کو اتنی ہائٹ تو نہیں ملی تھی لیکن اپنی کابیلیت کا پردرشن کرتے ہوئے ویشروو یہاں پر دو بریک پوائنٹ اب بھی موجود ہیں سیکولیج کے پاس کمال کی ٹین کھیل رہے ہیں سمی ویشروو شون چالیس سے پچھڑ گئے تھے لیکن واپس چالیس چالیس کی برابری پر ڈیوز پر لے آئے ہیں اس ویشروو کا اور اس بار باہر مار بیٹھے بیک ہینڈ پر اچھی ریلی تھی دونوں کھلاڑیوں کے بیچ کوٹ کوریج بہت ہی بہت رہے ہیں فیلپ سیکولیج لیکن بینر لگانا چاہتے تھے ٹھیک ڈھنگ سے نیونتر نہیں کر پائے اس بیک ہینڈ کو دونوں ہاتھوں سی کھلا گیا وہ بیک ہینڈ تھا اور اب ایڈ وانٹیج پر پہنچ گیا ہے سیکولیج سیکولیج بہت بڑی بڑی کوٹ کے دونوں چھوڑ پر پریق شاڈی وہاں پر سیکولیج کی سلائٹ کر کے گیند کو پش کرنا چاہتے ضرور تھے وہاں پر سیکولیج لیکن صحیح سمی پر پہنچ نہیں پائے تو ایک بار پھر ڈیوز پر آتا ہوا ماملہ بڑی کا سرویس کافی تیز سرویس بیک ہن ریٹرن تھا وہاں پر سیکولیج کا لیکن پلئنگ ایریا میں نہیں رکھ پائے اور پہلی بار اپنی سرویس گیم پر پہنچے ہیں ایڈوانٹیج پر ویشروف اور اس کے ساتھ یہ گیم جیت لیا ہے ویشروف نے اور پانچ ایک کی بڑی بڑھت بنالی ہے دوسرے سٹ میں اور یہاں سے سیکولیج کی واپسی کی راہ دوسرے سٹ میں کم سے کم بہت ہی کٹھن ہو گئی ہے اچھی سرویس وہاں پر سٹریچ کرنے پر بیوش کیا تھا وہاں پر ویشروف کو اور ویشروف نے جو ریٹرن کیا فور ہینڈ سے وہ اپنے ہی ہاف میں اور ایک پڑھیا سرویس اور خراب ریٹرن بلکل بیس لائن کے اندر سے ریٹرن کرنا چاہ رہے تھے اس بار ویشروف اس بار انگ میں لگا سرویس کو فوٹی لو یعنی سیٹ جیتنے کے گیم جیتنے کے خریب ہیں سرویس پچھلی بار بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ویشروف کی سرویس پر وہ تین بریک پوائنٹ ان کے پاس تھے لیکن ایک بھی بریک پوائنٹ کو انہوں نے نہیں بھنایا خراب شورٹ وہاں پر خراب ریٹرن فور بہت بہت اچھا ایڈیا تھا لیکن execution اچھا نہیں تھا وہاں پر سیکولیج کا تھوڑے تھک سے گئے ہیں لیکن لیکن ایک 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 خراب ریٹرن وہاں پر ویشروف کا گیم پوائنٹ پر پہنچ گئے ہیں فلیپ سیکولیج اور شروعات بہت اچھی ہونی چاہیے جب نرنائک سیٹ میں آپ ہیں اور وہاں پر اگر پہلی سرویس گیم آپ آسانی سے جیت لیتے ہیں تو آتما وشواس بڑھتا ہے اور آسانی سے یہ گیم جیت لیا ہے فلیپ سیکولیج اور بہت رہت محسوس کی ہوگی سیکولیج اور ان کے کوچ نے کہ تیسرے سیٹ کے شروع میں ہی مومنٹم وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور اس بار قسمت کا ساتھ ملا ویلنٹین ویشروف کو top of the net رول ہونے کے بعد گین نے اپنی دشا بدلی اور سیکولیج کے ہاف میں بہت اچھی سرویس تھی بہت ہی اچھی سرویس تھی بلکل گھٹنے کے بل بیٹ کر لگ بھائک اس کو ریٹرن کیا تھا لیکن ایلیویشن جنیریٹ نہیں کر پائے وہاں پر سیکولیج کھلی دھوپ آر کے کھانا ٹینس سٹیڈیم نئی دلی میں اور ایک اور کمال کی سرویس اور ایک اور خراب ریٹرن وہاں پر اور گیم پوائنٹ پر بہت تیزی سے پہنچ گئے ہیں جو دوسرے سیٹ میں انہوں نے کمال کا فارم دکھایا تھا اسے وہ تیسرے سیٹ میں بھی جاری رکھ رہے ہیں اور اس بار غلط شاٹ کھیل بیٹھے بیک ہینڈ ریٹرن تھا لانگ بیک ہینڈ ریٹرن پلینگ ایریا کے بہت زیادہ باہر اور اس کے ساتھ ہی یہ خراب ریٹرن کے ساتھ ہی ویلنٹین ویشروف نے یہ گیم جیت لیا ہے اور اس گیم کے جیت نے کا مطلب یہ ہوا کہ تیسرے سیٹ میں دونوں کھلاڑیوں نے ایک ایک گیم جیت لیا ہے تو پہلا سیٹ جیتا تھا دوسری وریعت پرات آسٹریلیا کے سیکولیچ نے ساتھ پانچ سے دوسرے سیٹ میں شاندار واپسی کی ویلنٹین ویشروف نے سیٹ 6-2 سے جیتا اور تیسرے اور نرنائک سیٹ میں سکور ایک ایک کی برابری پر ہے بہت بہت کمال کا فور ان ریٹان شاندار چینیز کا پردارشن سیکولیچ کی طرف سے کوئی موقع نہیں دیا ویلنٹین ویشروف کو وہی پر کھڑے تھے پوزیشن میں بھی تھے لیکن اتنا تیز پور ان ریٹرن کی اس کو واپس سیکولیچ کے کوٹ میں بھیجنا بہت مشکل تھا اس طرح کے شورٹ سے حوصلہ بڑھتا ہے آتما بشواس بڑھتا ہے دونوں ہاتھوں سے کھلا گیا یہ بیک ہند ریٹرن تھا اور بیچ میں جو تھوڑی شور ریالی کے بیچ میں ہو رہی تھی سٹینڈ کی طرف سے اسے تھوڑے سے نہ خوش نظر آئے سیکولیچ بہت کلوز کال تھا وہاں پر اور بڑھیا انگ ملتا ہوا جب آپ اچھی سرویس کرتے ہیں تو دباؤ آپ ویپکشی کھلاڑی پر پوری طریقے سے ڈال دیتے ہیں اور پھر ویپکشی کھلاڑی کی کابیلیت ہوتی ہے کہ کس طرح سے ریٹرن کرتے ہیں اور یہاں پر ویش رو چوک گئے دبل فال یہاں پر سیکولیچ کی بہت بہت ڈیپ کھل رہے ہیں نیٹ پر کھل بہت کم گوا ہے اور اس بارنک ملتا ہوا بڑھیا سروس کا یہ پر نام تھا کہ پیچھے دھکیل دیا تھا ویلنٹین ویش رو کو دوسرا ڈیوز اس گیم کا ملتا ہیں اس شوٹ سے بلکل ناراض ہیں ویلنٹین ویش رو انہیں پتا ہے کہ پلائنگ ایریا میں وہ رکھ سکتے تھے اس گیم کو لیکن سفھل نہیں ہوئے خراب شوٹ تیسرا ڈیوز ہوتا ہوا اس گیم کا کبھی کبھی آپ کو قسمت کا ساتھ ملنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے اس نرنائک سیٹ میں اور جب آپ لگ اتار ڈیوز کی طرف جا رہے ہیں تو جب ایڈوانٹیج آپ کی پکش میں آئیں تو کوشش ہونی چاہیے کوشش تو دونوں کھلاڑیوں کی ہوتی ہے کہ انک جھٹائیں لیکن قسمت کا بھی لائنگ کی باہر مومنٹم گین کر لیا تھا اس گیم میں لیکن دو خریبی ماملے سیکولیچ کے پکش میں نہیں گئے اور اس کا پرنام یہ ہے کہ ویشروف کو مل گیا ہے گیم پوائنٹ آئیڈیا بہت اچھا تھا بلکل جو سائیڈ لائن ہے پہلی سائیڈ لائن اس سے گین بلکل ملیمیٹر باہر گری ہے اور یہ گیم جو ہے وہ ویشروف کے پکش میں جاتا ہوا تو کانٹے کی ٹکر تیسرے سٹ میں دونوں ہی کھلاڑیوں کے طرف سے خراب ریٹرن یہاں پر دونوں ہاتھوں سے کھیلا گیا بیک ہینڈ ریٹرن سیکولیچ کا بہت پیچھے دھکیل دیا تھا ویشروف نے انہیں اور اس بار بڑھیا ڈاؤن ڈا بیس لائن ججمنٹ تھا ویشروف کا اور اس گیم میں ہاوی ہوتے دکھ رہے ہیں ویشروف اچھا انکھ ملے گا یہاں پر سیکولیچ کو بیس لائن سے تقریبا پانچ شف پیچھے دھکیلنے میں کامیاب ہو گئے تھے اور وہاں سے بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ نپاتول ریٹرن کریں اور جس کی کمی دیکھنے کو ملی ویشروف کے طرف سے اور جس کارن انکھ مل گیا ہے سیکولیچ کو خراب ریٹرن وہاں پر سیکولیچ اور اس گیم میں پہلی بڑھد بنالی ہے ویشروف نے اور یہ منو بیگیان دباؤ بھی ہوتا ہے جب آپ سرویس کر رہے ہوتے ہیں اور آپ شروع میں پچھڑ جائیں تو آپ پر دباؤ بڑھ جاتا ہے وہ بھی فائنل ہو اور اس کے اوپر بھی تیسرا اور نرنائک سیکش چل رہا ہو بہت بہت اور کیا کرارا ریٹرن تھا وہاں پر فور ہینڈ پر ویلنٹین ویشروف کا اور اس سمیں مشکل بڑھ گئی ہے ویشروف کی شونے تیس سے پچھڑ رہے ہیں اس اپنی سرویس گیم میں اور یہاں پر اگر ان کی سرویس بریک ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوگا ویشروف چار تین سے آگے ہوں گے اپنی سرویس بچا لیں گے تو پھر جیت کے دہلیج پر پہنچ جائیں گے یہ ویلنٹین ویشروف ایفرٹلس چینس کا یہاں پردورشن کیا دونوں ہی کھلاڑیوں نے بہت ہی آرام سے ریٹرن کر رہے تھے لیکن نیٹ میں الجہ بیٹھے ویشروف اور انک ملتا ہوا بہت ہی مہت پون انک اور انک کی ضرورت ہے اور ایک اور بڑی آف ریٹرن وہاں پر تھا سیکھولیج کا جس کا کوئی جواب نہیں تھا اور جب سپن کر کے نیچ رہ جاتی ہے سطح سے بہت نیچ رہ جاتی ہے تو بہت مشکل ہوتا ہے کسی بھی کھلاڑی کے لیے وہاں سے ایلیویشن جنیریٹ کر پانا اور اس میں جو ہے وہ پیلنٹین ویشروغ کامیاب نہیں ہو پائے اور یہ انک ملتا ہوا مہت پون انک حاصل کرتے ہوئے 18 سال کے آسٹریلیا کے فلیپ سیکھولیج چالیس چالیس تیزد کا سکور آیا آیا ویشروغ کا وہ بہت زیادہ باہر تو اپنی سرویس کو برقرار رکھنے میں انتطا کامیاب ہوئے ہیں فلیپس سیکھولیچ اور تیسری اور نیرنائک سیٹ میں چار تین کی بڑھت بنالی ہے بہت ہی نیرنائک ضرورت اس سمیں دونوں کھلاڑیوں کو اور بہت بڑھیا نیٹ پر اس بار کھل دیکھنے کو بہت لمبے سمیں کے بعد دونوں ہی کھلاڑی ترن کور پر آ کھل رہے تھے اور ہل کے ہاتھوں سے جو ریٹرن کیا تھا وہاں پر ویشیروف نے اس کو ٹاپ اینگل سے ڈروپ کیا سیکھولیچ نے اور جس کا کوئی جواب نہیں تھا ویشیروف کے پاس ویشیروف 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 ریٹرن ہوا تیز دھوپ اپ کھل گئی ہے یہاں پر آرکے خانا ٹینس سٹیڈیوم نئی ڈلی میں موسیقی اور اس بار بہت تیز فور ہینڈ ریٹرن تھا وہ پلائنگ ایڈیا میں رکھنے میں کامیاب نہیں ہوئے ویشیروف کانٹ ایکی ٹککر دیکھنے کو مل رہی ہے دونوں کھلاڑیوں کے بیچ تاریف کرنی ہوگی یہاں سیکھولیچ کی آف بیلنس ہو گئے تھے بیک ہینڈ ریٹرن میں لیکن بہت تیزی سے کھڑے ہوئے پوزیشن میں آئیں دوڑتے ہوئے کوٹ کے داہینی چھوڑ پر گئے فور ہینڈ ریٹرن لگایا اور غلطی کرنے کے لیے ویوش کیا وہاں پر ویشیروف کو بریک پوائنٹ پر پہنچ گئے ہیں فلیپ سیکھولیچ اور یہ بریک ان کے لیے لکی بریک بھی ثابت ہو سکتا ہے اگر یہاں پر اس بریک کو بھونانے میں کامیاب ہوتے ہیں تو پانچ تین کی بڑھت پر آ جائیں گے اور اس کے بعد سروی سنکی ہوگی جس پر وہ اس مقابلے کو ختم بھی کر سکتے ہیں دباؤ میں ہیں اس سمیں پوری طریقے سے فرانس کے ویلنٹین ویشیروف خراب شوٹ اور اس ایک خراب شوٹ نے ویلنٹین ویشیروف کو بہت مشکل میں ڈال دیا ہے 5-3 کو مل رہا ہے فلیپ سکولیچ کی طرف سے بھی پہلے لہے میں تھے سرویس بریک کی اس کے بعد یہاں پر ویشیروف 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 بہت 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 یہ شوٹ کمال کا کھیلتے ہیں فلیپ سیکولیچ ایسا ایک سمیں لگتا ہے کہ گیندون کی ریج سے باہر ہو گئی لیکن فلیٹ سلاپ کرتے ہیں اور اس سلاپ کا جواب نہیں ڈھونٹ پائیں اس بار ویلنٹین ویشروف تو تیس تیس کی برابری حاصل کر لی ہے سیکولیچ نے ایک سمیں شونی تیس سے پیچھڑ رہے تھے چاروں خانے چٹ کر دیا اس ریٹرن کے ساتھ ہی ویلنٹین ویشروف نے نا خوش ہے اور میچ پوائنٹ پر پہنچ گئے ہیں آسٹریلیا کے فلیپ سیکولیچ اگر وہ اس ایڈوانٹیج کو قائم کرنے میں بھونانے میں سفل رہتے ہیں تو اس مقابلے کو اور اس ٹورنامنٹ کو وہ جیت جائیں گے اور اپنے آپ پر نیانترن نہیں کر پائے سپن کھلانا چاہتے تھے ڈیوز ہو گیا ہے اپنے آپ سے بہت نا خوش ہوں گے سیکولیچ اس کو کہیں پر بھی ریٹرن کر سکتے تھے تیز ریٹرن بھی کر سکتے تھے لیکن انہوں نے سپن کا آپشن چنا اور وہاں پر نیانترن کھو بیٹھے ریٹرن پر اور ایڈوانٹیج پر پہنچ گیا ہے ویلنٹین ویشروف اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ یہ گیم جیت لیتے ہیں تو اس مقابلے میں بنے رہیں گے اور اس خراب شوٹ کے ساتھ ہی گیم ویلنٹین ویشروف کے نام جاتا ہوا اور جہاں ایک سمیں ایسا لگ رہا تھا کہ میچ جیتنے کے لیے سرکر رہے ہیں اور پانچ چار ہے اس ایکولیچ کے پکش میں خیلنے میں کامیاب ہو گئے تھے وہاں پر سکھولیچ لیکن دوسرے اوصار کو بھونانے میں پوری طرح سفل ہوئے ویلنٹین ویشروف اور اس بار انکھ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے سیکھو بھی پندرہ تیس کی سروس کریں گے ویشروف کوئی افسر نہیں تھا کسمت کا ساتھ ویلنٹین ویشروف کے نام top of the net گند لگنے کے بعد رول ہو کر سیکولیچ کے ہاف میں چلی گئی اور وہاں پر سیکولیچ بلکل بیس لائن پر کھڑے تھے کوئی افسر ہی نہیں ملا انہیں کمال کا ریٹرن شاندار بیک ہینڈ ریٹرن مہاں پر فیلپ سیکولیچ کا رائٹ کوٹ پہ ہی کھڑے تھے ویلنٹین ویشروف لیکن ان کو چکمہ دیتی ہوئی گیم اور یہ بہت کمال کا وینر اور ایک ایسے سمیں پر آیا ہے جب وہ اس مقابلے میں اہم پڑاو پر ہیں کمال کا فور ہینڈ ریٹرن ویشروف کا دونوں ہی کھلاڑی ایک دوسرے پر بھاری پڑ رہے ہیں ڈیوز پر لے آئے ہیں ایک سمیں ایک بار پھر میچ پوائنٹ پر چلے گئے تھے فیلپ سیکولیچ تو دو میچ پوائنٹ بچانے میں کامیاب ہوئے ہیں ویشروف اور اس بار نیانترن نہیں رکھ پائے ویشروف پورا لیفٹ کوٹ ان کے سامنے خالی پڑا تھا رائٹ کورنر پر کھڑے تھے سیکولیچ ایک بار پھر میچ پوائنٹ پر ہیں سیکولیچ تیسرا میچ پوائنٹ ٹریچ کیا تھا وہاں پر درشکوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ناخش ہیں ریٹرن کے لیے گئے تھے لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ ویلنٹین ویشروف نے نازک موقعوں پر بھی اپنا آپا نہیں کھویا ہے اور اس گیم کو جیت لیا ہے ویلنٹین ویشروف نے ایک سمیہ ایسا لگ رہا تھا کہ فیلیپ سیکولیچ اس میچ کو ختم کر دیں گے چار میچ پوائنٹ بچانے میں سفل ہوئے ویلنٹین ویشروف اب تک اور پانچ پانچ سے یہ مقابلہ برابر ہو گیا ہے اور جیسے جیسے میچ آگے بڑھتا جا رہا ہے ویسے ویسے آپ کے میچ فٹنس کی بھی کڑی پریقشہ ہونی ہے بلکل دھرتا پور وقت کھیلنے کی ضرورت اور یہاں پر اپنی لے کھو بیٹھے بہت اچھی ریلی چل رہی تھی تیز ریٹرن بھی آ رہے تھے سیکولیچ کی طرف سے لیکن اپنا فوکس کھو بیٹھے ہیں وہ اور فوکس کھونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی سروس گیم تو جیت نہیں ہوگی نہیں تو پھر بہت مشکل میں پڑ جائیں گے فیلیپ سیکولیچ کانٹے کی چکر دونوں کھلاڑیوں کے بیچ اور یہاں پر لگاتار دو انکھ ہنگ گوانی کے باد جھنجلا ہٹ ساف طور پر دیکھ رہی ہے سیکولیچ کی ایفرٹلس ریٹرن تھا یہاں پر سیکولیچ کا اور تالیبہ جا کر لوگوں نے بھینندن کیا ہے ان کا حوصلہ ملے گا اتنی بشواس بڑھے گا اس شوٹ کے بعد بیک ہنڈ ریٹرن تھا کمال کا فور ہنڈ ریٹرن اس بار ویشوراو کی طرف سے بریک پوائنٹ پر پہنچ گیا ہے ویشوراو جو پیچھلے دس منٹ میں کھیل ہوا ہے اس میں سیکولیچ بہت حد تک اس مقابلے سے باہر ہوتے دکھ رہے ہیں وہ اپنی لیک ہو بیٹھے ہیں کچھ چیزوں پر اپنا آپا کھو رہے ہیں اور اس کے ساتھ اس بریک کو بھنانے میں کامیاب ہوئے ہیں ویشوراو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 6-5 سے تیسری اور نرنائک سیچ میں آگے ہو گئے ہیں ہم کچھ نہیں کی یہاں مقابلہ ایک بار پھر شروع ہوتا ہوا 6-5 کے لیج ہے ویشوراو کے پاس ٹی شٹ چینج کی ہے یہاں پر سیکولیچ نے پیلی رنگ کی ٹی شٹ پہن کر آئے ہیں اور اس گیم کو جیتنا پڑے گا سیکولیچ کو اگر اس فائنل مقابلے کو ٹائپ دے کر میں لے جانا ہے تو بہت ہی خراب ریچرن چار میٹ پوائنٹ پر تھے ایک سمیں چار میٹ پوائنٹ بچایا ہے ویشوراو جتنی تاریف کی جائے 23 سال کے اس فرانس کے کھلاری کی مونجکارلو میں رہتے ہیں مونائکو میں پیدا ہوئے جرس کب بھی مونائکو کے لیے کھیلتے ہیں مونجکارلو میں سیکولیچ کی یہی کوشش ہے کہ کسی بھی طرح اس سروس گیم کو توڑا جائے کمال کا شوٹ تھا سیکولیچ کا اور جس کا جواب ڈھونے کی کوشش ضرور کر رہے تھے لیکن باہر کھیل بیٹھے بشروب بوڈی لینگویج ضرور تھوڑی سی ڈھیلی سی ہے کوئی نیگٹیف سی بھی کئی بار لگتی ہے لیکن شاید یہی انداز ہے سیکولیچ کا باشی سیک mitochondheres جیدیف سی میٹیف سی ڈیzwی ڈیو ڈیو qu했 فی ڈیو موسیقی 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 ایک بار بھیر اچھی ٹینس کا پردارشن وہاں پر ویلنٹین ویشوراو کی طرف سے بیک ہینڈ پر سٹریچ کرنے پر ویلوش کیا سیکولیچ کو دونوں ہاتھوں سے بیک ہینڈ ریٹرن لیکن اپنے ہی کوٹ میں کھیل بیٹھے دو ایک کی بڑھت بنا لی ہے وہاں پر ویلنٹین ویشوراو نے ٹائپ لیکر میں بہت ہی اچھا ریٹرن بیک ہینڈ سے دونوں ہاتھوں سے کھیلا گیا یہ بیک ہینڈ ریٹرن ویلنٹین ویشوراو کا اور تین دو کی بڑھت اب ویشوراو کے نام کمال کا ایس بلکل سنٹر لائن کو ٹچ کرتے ہوئے یہ ایس اور اس ایس نے بڑھت کو اور مضبوط بنا دی ہے شاہر دو کی بڑھت ہے اس سمائے بہت ہی معمولی فاسلے سے چوک گئے ویلنٹین ویشوراو بہت ہی بڑھت ہی اگزیکیوشن صحیح نہیں رہا اور جس نے ایک لائف لائن دیتی ہے ایک دھنگ سے سپولیچ کو اس میچ میں باپسی کرنے کی اور ایک بار دیر ان کے لائف لائن دیتی ہے کم آیا ان پوز جیلر پانچ تین کی بڑھت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لگاتار دو انگ خاصل کر لیتے ہیں رالنٹین ویشوراو تو وہ اس مقابلے کو جیت جائیں گے پہلی سروس پول سروس موسیقی اور یہ آؤٹ اور میچ پوائنٹ پر پہنچ گئے ہیں بیلنٹین ویشوراو لگ بھگ دو گھنٹے پینتالیس منٹ سے زیادہ کھا یہ کھیل ہو چکا ہے بہت لمبا چلا ہی ہے فائنل اور اب میچ پوائنٹ پر ہیں پہلا میچ پوائنٹ ویشوراو کے نظریے سے چار میچ پوائنٹ ملے تھے موسیقی اس ٹائی بریکر کو ساتھ تین سے جیت کر دلی آئی ٹی ایف منس ٹینس ٹورنمنٹ کا خطاب جیت لیا ہے کمال کا کھیل دو مہیک ہرانیوں کی طرف سے دیکھنے کو ملا تئیس سال کے فرانس کے تیسری بریت اپرافت ویلنٹین ویشوراو نے آسٹریلیا کے دوسری بریت اپرافت فیلپ سیکولیچ کو پانچ ساتھ چھے دو اور ٹائی بریکر میں ساتھ چھے سے ہرا کر اس مقابلے کو جیت لیا ہے ٹائی بریکر میں سکور ساتھ تین رہا تو جو فائنل سکور رہا وہ پانچ ساتھ چھے دو ساتھ چھے کا رہا دونوں ہی کھلاڑیوں نے کمال کا کھیل کا پروڈرشن کیا اتار چڑھا اُبھرے مقابلے دیکھنے کو ملے ایک سمیہ سا لگاتی سیکولیچ چیمپئن بن جائیں گے لیکن بیشوراو نے اس سمیہ اپنا آتم بشواس بنائے رکھا سہی امبرتہ اور اس مقابلے کو جیتر یہ خطاب اپنے نام کر لیا ہے سہی امبرتہ